بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا سوال ہے تین پیسے کی چھوکری کس کا افسانہ ہے تو اس کا جواب ہے قاضی عبداللہ وفار دوسرا سوال اردو شاہ پارے کس کی تصمیف ہے اردو شاہ پارے کس کی تصمیف ہے تو اس کا جواب ہے ڈاکٹر مہیو دین زور مہیو دین قادری زور تیسرا سوال ہزار آدمی کے بیٹے کس کا افسانوی مجموعہ ہے رشید امجد چوتھا سوال نگتل شورہ کا مصنف کون ہے اس کا جواب ہے قدامہ ابن جعفر پانچوں سوال ایک تھی ملکہ اور گلابوں والی گلی کس کے افسانوی مجموعہ ہیں اس کا جواب ہے نیلم احمد پشیر چھتا سوال ناول زندگی کی کتاب یہ کس کا قول ہے ناول زندگی کی کتاب ہوتا ہے یہ کس کا قول ہے ڈی ایچ لانس ساتھوں سوال اردو کے پندرہ ناول اردو ناول پر اہم تنقیدی کتاب اس کے مصنف کون ہے اسلوب احمد انساری کس داستان کا حصہ ہے بوستان خیال اردو ناول میں سماجی شعور کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے ڈاکٹر افزل پٹ دسوہ سوال تین ناول نگار رضی عابدی کی کتاب تین ناول نگار رضی عابدی کی کتاب تین نئے ناول نگار کس کی کتاب ہے ربینہ سلطان گیاروہ سوال نائیم اور عزرہ عبداللہ حسین کے کس ناول کی اہم تخلیق کی کردار ہیں اس کا جواب ہے اداس نسلیں باروہ سوال ویلیم کردار نولکی کوٹھی کا ہے یہ ناول کس کا ہے علی اکبر ناتک کا تیرہ سوال عبداللہ خدا اور محبت پریزاد اور بچپن کا دسمبر یہ کس کے ناول ہیں اس کا جواب ہے حاشم ندیم چوندہ سوال کئی چاند تھے سرعی آسمہ شمس الرحمن فروکی کا ناول ہے کئی چاند تھے سرعی آسمہ ناول کس جدید شاہ کا مصرہ ہے تو اس کا جواب ہے مشتاق احمد اللہ میگ دے تارک محمود کا ناول ہے مٹی آدمی کھاتی ہے کس کا ناول ہے محمد حمید شاہد جاگے ہیں خواب میں اختر رضا سلیمی کا ناول ہے پیر کامل کس کا ناول ہے عمیرہ احمد سترون سوال فریبِ عشق زہرِ عشق بہارِ عشق مرزا شوہ کی مصنویاں ہیں دریائے دریائے عشق کس کی مصنوی ہے اس کا جواب ہے بیر تکی میر اٹھارون سوال ہلکہ عربابِ ذوق میں ایک ذہین اور ماہر افسان نگار کون تا انتظار حسین انیس سوال ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف خلاف گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی یہ شیر کس شاعر کا ہے ساہر لدھیانوی بیسوں سوال پریم چند کا افسانہ بڑے گھر کی بیٹی میں آنندی کا باپ کون ہے تو اس کا جواب ہے روپ سنگھ ایکیسوں سوال افسانہ کھول دو میں کل دس کردار افسانہ کھول دو میں کل دس کردار ہے یہ افسانہ کس کا ہے سعادت حسن منٹو کا قوم کی عزت اب ہنر سے ہے علم سے یا کہ سیم عزر سے ہے کوئی دن میں وہ دور آئے گا کہ ہنر بھی تک نہ پائے گا اور نہ رہیں گے صدا یہی دن رات یاد رکھنا ہماری آج کی بات نظم بے وطن یہ کس شاعر کی نظم ہے تو اس کا جواب ہے الطاف سین حالی اگلا سوال ہے آخر شب کہ ہم سفر کا کردار دیپالی سرکار یہ کس کا ناول ہے کروٹلین حیدر پریم چند کا افسانہ کالو بھنگی میں پریم چند کا افسانہ کالو بھنگی میں خلجی کی حصیت کیا ہے سینٹری ورکر کفے گل فروش افسانوی مجموعہ ہے یہ کتاب کس کی ہے اس کا جواب ہے کروٹلین حیدر ناگور سکندر ناگور سکندر ناہے قبر دارہ مٹے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے یہ شعر کس شاعر کا ہے حیدر علیاتش سب رنگ تاریخ سیاہ منتل لمحات اور اب جو کی شاعری کے مجموعے ہیں اختر ایمان اگلا سوال ہے علامہ اقبال کو فاشسٹ شاعر کس نے قرار دیا کس نے کہا اختر حسین رائپوری دی 29 سوال بلوہ منگل سیتہ بن باس اور آنکھ کا نشا آگا حشر کاشمیری کے ڈرامے ہیں ناول پیشے ماں کس کا ڈراما ہے اس کا جواب ہے ناظر تیسوہ سوال قروتو لین حیدر نے آٹھ ناول اور چار ناول لکھے یہ بتائیں انہوں نے کتنے افثان بھی مجھے لکھے اس کا جواب ہے آٹھ یہودی کی لڑکی ڈراما آگا حشر کشمیری کا ہے آگرا بزار ڈراما کس کا ہے یہودی کی لڑکی ڈراما آگا حشر کشمیری کا ہے آگرا بزار ڈراما کس کا ہے اس کا جواب ہے حبیب تنویر شاعری کوئی ایسا کمال نہیں جس کو آدمی اپنا پیشہ بنا لے اس پر ناز کرے یا اس پر ناز کرے یہ کس کا قول ہے اس کا جواب ہے خواجہ میر درد تین تیسو سوال تذکرہ ہندی گوئیاں اردو شاعری کا تذکرہ جسے مصفی انیس سترہ سو پچانوے میں میر مستحسن خلیق کی فرمائش پر فارسی میں مرتب کیا اس میں کتنے اردو شاعروں کا حال درج ہے تین سو پچاس فیض احمد فیض کی کتاب سلیپ میرے دریجے میں اس کے سنف کیا ہے خطوط کا مجبور 35 از یہ نظم انقلاب آئے جان نغمہ جہان سوگوار کب سے ہے تیرے لیے یہ زمین بے قرار کب سے ہے کب سے ہے حجوم شوق سر راہ گزار کب سے ہے گزر بھی جا کہ تیرا انتظار کب سے ہے یہ کس شاعر کے ہیں مخدوم مہیدین چتیس و ناول ایمان غزل انیسو ستتر میں شائع ہوا یہ کس کی تصنیف ہے جلانی بانو سو اس ویڈیو میں اتنا ہی مزید ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ آپ کا حامیر حاصل ہو اللہ حافظ